موجودہ صوبائی حکومت جس وقت تشکیل ہوئی یہ ایک اتحادی حکومت تھی اور اتحادی حکومت کی تشکیل کے بعد بہت سی چیزوں پر کرٹسزم بھی ہم نے سنی اور بہت سی تنقید کا سامنا بھی کیا لیکن ہماری جو تیاری تھی وہ یہی تھی کہ جو بجٹ ہوگا جون کا وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہوگا اور ہماری حکومت کی گورننس کا موڈل کیا ہوگا فائننشل ڈسپلن کا موڈل کیا ہوگا چیف منسٹر بلوستان میر سفراز گپٹی کی قیادت میں یہ گورنمنٹ کس طریقے سے کام کرے گی انہوں نے پہلے دن سے یہ واضح کیا تھا کہ جون میں جب ہم اپنا بجٹ پیش کریں گے اس سے پہلے لازمی سی بات ہے جو تین چار مہینے کا عرصہ ہے وہ ڈی ٹو ڈی آفیرز اور جیسا کہ شعیب نے بتایا کہ جو ہماری گزشتہ اسکیمات تھی یا جو ماضی کی پی از بی پی تھی اس کی ایک سرجری کی ضرورت تھی کیونکہ تھو پانچ سو ارب کے قریب تھا اور اگر ان اسکیمات کو مکمل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف بلوستان بیٹھتی تو ان اسکیمات کی تکمیل آئندہ پچیس سالوں میں ہو سکتی تھی دو سے ڈائی سال میں ممکن نہیں تھی اس کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ چیف منسٹر ہاؤس انہوں نے دن رات کام کیا اور جو عوامی نویت کی تقریبا کوئی اگر میں غلط نہیں ہوں باست صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پندرہ سو کے قریب ایسی اسکیمات تھی جو ایڈنٹیفائی کی گئیں کہ یہ عوامی نویت کی ہیں اجتماعی نویت کی ہیں ان کو کنٹینیو کیا گیا اس کے بعد اس بجٹ کے اعلان کے ساتھ اس بجٹ میں پہلی مرتبہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں بلوستان میں صوبائی حکومتیں کتراتی رہی ہیں میگا پروجیکٹس کرنے سے لیکن اس مرتبہ گورنمنٹ آف بلوستان یہ کوشش کر رہی ہے اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایڈوکیشن کے سیکٹر میں ہم نے سب سے زیادہ الوکیشن رکھی ہے اور ہیلتھ کے سیکٹر میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کوئی بہت بڑا میگا پروجیکٹ نہیں بھی کر رہے ہیں تو ہم نائی سی وی ڈی کے ساتھ کوئیٹا میں اس کا ایک سیٹلائٹ سینٹر بنانے جا رہے ہیں اور گمبٹ کا جو لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ ہے جو پاکستان میں سکسس اسٹوری ہے نصیر آباد میں اس کا ایک سیٹلائٹ سینٹر بنانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کلائمٹ چینج پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا اس حکومت کا جو ڈے ون سے فوکس ہے وہ باسط صاحب بھی بیٹھے ہیں فینانس کے سیکٹری بھی بیٹھے ہیں سی ایم صاحب کی وزیراعلاب علیہ السلام کی سرفراز بکٹی کی بازے ہدایات ہیں کہ ٹینڈرنگ کا پروسس فسٹ آف جولائی ایٹ لیسٹ فسٹ ویک آف جولائی سے شروع کیا جائے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگلے پورے سال جو ہماری گوڈ گورننس کا موڈل ہوگا یا فینانشل ڈسپلن کا موڈل ہوگا وہ اس بات پر ڈپینڈ کرے گا کہ ہم اپنی ٹینڈرنگ کے پروسس کو جولائی سے سٹارٹ کریں اور کچھ چیزیں لازمی سی بات ہے سوالات اور جوابات میں بھی ہمارے سامنے آئیں گی وفاق کے حوالے سے چیف منسٹر اور زہور بلیدی نے جن چیزوں کو وفاق کے ساتھ ٹیک اپ کیا تھا پہلے صرف ہماری دو اسکیمات وفاقی پی ایس ڈی پی کا حصہ تھی اب تقریباً سولہ کے قریب ہیں اور ابھی بھی میری معلومات کے مطابق جو چیف منسٹر کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں اور پرائم منسٹر کے ساتھ جو بھی میٹنگز پاکستان پیکلز پارٹی کی ہو رہی ہیں اس میں جتنی ان کی ترجیح پر سند ہے اتنی ہی ترجیح پر بلودستان ہے اور آج بھی سی ایم جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے اپکسٹی میٹنگ کی میٹنگ کے لیے تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو چیزیں پینڈنگ ہیں ان کو ہم کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک چیز کبھی بھی یہ اس حکومت کا فوکس نہیں رہا کہ اگر ماضی میں کوئی اچھیا کام شروع کیا گیا ہے اسے روک کے اپنے کام شروع کیا جائیں اس کی چھوٹی سی مثال کوئٹا گرین بس ہے ہم نے وفاقی حکومت کو یہ درخواست کی کہ ہمیں سو بسز کوئٹا گرین بس کے لیے دی جائیں وفاقی حکومت نے پہلے بیس پہ ایگری کیا اور پھر بعد میں اس سے بھی بیک آؤٹ کیا تو گورنمنٹ آف بلودستان نے گرین بس کے لیے صوبائی حکومت نے اپنی جو گرانٹ ہے ایک چیز صوبائی حکومت نے واضح کیا ہے کہ ضرور گرانٹ بھی دیں گے ضرور فینانسز بھی دیں گے لیکن پرفارمنس بھی مانگیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ بیلڈنگز پر بیلڈنگز بنای جائیں اور پوسٹ پر پوسٹ کریئیٹ کی جائیں ایک دپارٹمنٹ میں سٹوڈنٹ چار ہوں اور اسات ازا بارہ ہوں تو یہ پوسیبل نہیں ہے تو تھوڑا سا خودہ تسابی یونیورسٹیز کو بھی اپنی کرنی ہوگی فیسوں پر چیک ان بیلنس انہوں نے کرنا ہے انہوں نے اپنی فینانشل ڈسپلین کو ٹھیک کرنا ہے ہم گائیڈ لائنز دے سے اس بجٹ کی تیاری میں کوشش کی گئی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو سکیمز ہوں وہ اپرووڈ ہوں ماضی میں اپرووڈ کے نام پر پی ایس ڈی پی بک کو بھرا جاتا رہا لیکن اس بار اٹ لیسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں دن رات پی این ڈی نے فینانس نے اس پہ کام کیا سیونٹی پرسنٹ جو ہماری اسکیمز ہیں وہ اپرووڈ ہیں اور دس کروڈ تک کی جو اسکیمات ہیں ان کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ الوکیشن اس لیے رکھی گئی ہے کہ ماضی میں آنگوئنگ کے نام پر چھوٹی سے چھوٹی اسکیمات دس دس سال تک جاری رہتی ہیں اور مکمل نہیں ہو پاتی اس سے اس کی کاسٹ بھی بڑھتی ہے عام آدمی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہنڈرڈ پرسنٹ الوکیشن ان اسکیمات کے لیے رکھی گئی ہے جو دس کروڑ تک کی ہیں اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو پی ایس ڈی پی میں اسکیمات کی تعداد بھی کم ہے کہ الوکیشن زیادہ رکھی ہے تاکہ ایک تو اسکیم وقت پہ مکمل ہو اور عوام کو سرویس ڈیلیور کرے لفظوں کا گورک دندہ ہے ایک چیز صرف اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ چیف منسٹر نے جب مشاورت شروع کی بجٹ کی تیاری پر تو عراقین سے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی نسلوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے بجٹ تیار کرنا ہے یا صرف سڑکیں بنانی ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ایڈیوکیشن اس کی مثال ہے جہاں پر ایڈیوکیشن میں سکولرشپ کی ملٹیپل پروگرامز ہیں آکسفورٹ سے لے کر لوکل تک موجودہ بجٹ میں ہر ڈسٹرک کے دس ٹوپر بچے اور دس ٹوپر بچیاں ہر ڈسٹرک سے اگر بیس نکلیں گے تو پورے بدستان میں اگر بتیس ڈسٹرک ہے تو آپ تقریباً ایک ایسی کریم تیار کریں گے جو کل کو اسی آکسفورٹ والی سکولرشپ کے لیے جائے گی یہ پوری پلاننگ ایڈیوکیشن کے لیے کی جارہی ہے ایک فیوچر کی نسل تیار کرنے کے لیے کی جارہی ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن کوتا ہی نہیں کریں گے یہ ہماری کوشش ہے اور پلاننگ کے تحت ایڈیوکیشن اسی لیے ترجیح میں رکھے